بسم اللہ الرحمن الرحیم برین کے اندر انفرمیشن جو جاتی ہے سینسر کے تھوڑھ اور اس میں جا کے کس طرح سے انٹیگریٹ ہوتی ہے میموری کے اندر سیو ہوتی ہے اور پھر آوٹپوٹ کے طور پر جب وہ ایکسپریس ہونا اور رائٹنگ میں جیسچرز میں یا ورڈز میں بول کے تو وہ کس طرح سے پروسس ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا تھا سائنس کے ڈیلے کے کس طرح کے ہوتے ہیں اور لینگویج سکلز میں کے ڈیلے ہو تو وہ اس کے کیا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جب پری لیننگ سکلز یا پری وربل سکلز بچے کے پاس نہ ہو تو اس کے کس طرح کے پروبلمز آتے ہیں ان پروبلمز کے ساتھ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایکچول میں پری لیننگ یا پری وربل سکلز کون کون سی ہوتی ہیں جس میں کہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ بچے کے پاس وہ سکلز ڈیلپ ہو جائیں بیفور سٹیپنگ انٹو در لیننگ پروسس اور آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کسی بھی لیننگ کی پری ریکویجٹس ہوتی ہیں اس کے بغیر لیننگ کا اس انداز سے صحیح ایک نیرو ٹیپکل چائل میں جو ڈیولپمنٹل وے ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا ہے ٹوڈی ویلڈسکس ان ڈیٹیل کہ یہ جو پری وربل سکلز ہیں یا پری لیننگ سکلز ہیں ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ کس طرح سے سکھائی جاتی ہیں بچے کو ان کو ایک نیرو ٹیپکل بچہ شاید نیچرل وے میں ارلی ایئرز میں جو اس کا کرٹیکل پیریڈ ہوتا ہے لیننگ کا بیفور فائی ویئرز اس میں وہ بہت ساری سکلز نیچرل وے میں لنگ بھی کر لیتا ہے اور ایک ہوم انوائرمنٹ میں جو اس کی کا انٹریکشن ہوتا ہے with the parents with the peers with the members around him وہ اس میں سارے کے اندر وہ چیزیں mostly خود بھی اور ان سے انٹریکٹ کر کے وہ develop کر لیتا ہے ایک بچہ جو special needs کے ساتھ ہے وہ اس نیچرل وے میں ان سکلز کو learn نہیں کر پاتا اس کو ہمیں یہ سکلز سکھانی پڑتی ہیں learn نہ کرنے کی وجہ جو ہیں اس کی بہت بڑی وجوہات اس کا ایک period miss ہو جاتا ہے جس میں کہ اس کو ہم being parent سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایک نیورو ٹپیکل بچے کی طرح learn کرنا چاہیے لیکن اس کو ان سکلز کو learn کرنے کے لیے تھوڑی help چاہیے ہوتی ہے اگر وہ appropriate time پہ appropriate age کے اوپر ہم اس کو دے دیں تو پھر تو وہ جلدی ان سکلز کو learn کر لیتا ہے لیکن اگر ہم اس کو at his own چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سیکھ لے گا اور ہم ان problems کو identify time پہ نہ کر پائیں پھر وہ critical period miss ہو جاتا ہے اب وہ بچہ self initiated behaviors میں چلا جاتا ہے جس میں reputitiveness پیپرز کے ساتھ کھیلنا اپنے ہی اس کی imaginations میں چلے جانا value less چیزوں میں involve ہو جانا وہ سارے behaviors ہم نے discuss کیا تھے پچھلے ایکلپس کے اندر کہ وہ develop کر رہا ہے اب وہ بچہ ان behaviors کو اپنوں کو enjoy بھی کرتا ہے اور اس کو repeat بھی کر رہا ہوتا ہے بار بار یہ وہ وجوہات ہیں جو اس کو different چیزوں کی learning کے لیے barriers provide کرتی ہیں اس کو learn نہیں کرنے دیتی ہیں اور at times being parent being professional being teacher any category ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک بہت important area missing ہے pre learning skills والا ہم اس کو age کے مطابق دیکھتے ہیں کہ وہ 6 سال کا ہے تو اس کو یہ آنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ہم اس کو directly وہ کام سکھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں 6 سال کا ہے بولتا نہیں ہم اس کو بولنے کی direct بلوانے کی کوشش میں جستجو کرتے رہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہوتا وہ ایک road way میں ایک robotic انداز میں یا limited انداز میں تو شاید ممکن ہوتا ہے because اس chain کے کچھ links missing ہوتے ہیں ہم ان کو بھول رہے ہوتے ہیں ان links کو پہلے وہ links ہمیں establish کرنے ہوتے ہیں جب ہم وہ links establish کر لیتے ہیں اب اس کی development جو ہے وہ national way میں آ جاتی ہے اب وہ limited robotic road انداز میں نہیں learn کر رہا ہوتا کوئی بھی skill خواہ وہ بولنا ہے socialize کرنا ہے کھیلنا ہے economical learning ہے self help skills ہیں جو بھی کام ہے اب وہ ان کو ایک natural way میں جس طرح سے develop ہونے چاہیے اس طرح نہیں کر پاتا pre learning skills کے missing ہونے کی وجہ سے so this is very important to understand کہ اگر ہمارے بچے میں وہ period میں سو گیا ہے critical period اس کو کہتے ہیں because of any reason تو اس کو پہلے وہ کام کرنا آنے چاہیے پہلے وہ چیزیں سکھائی جائیں گی بے شک بچہ جتنا بھی بڑھائیں mentally اس کی development جو ہے اس کی chronological age کے برابر نہیں ہے there is a difference اب اس کو پہلے وہ کام وہاں سے start ہوں گے وہ step wise ہی بڑھے گا آگے اب وہ delay اس میں آئے گا naturally high functioning pattern پہ ان steps پہ start کریں گے اب اس کا delay جو ہے وہ رہے گا کچھ نہ کچھ تھوڑا زیادہ یہ vary کرتا ہے child to child case to case جس میں variables ہیں جن پہ یہ چیزیں depend کر رہی ہوتی ہیں کتنی input مل رہی ہے کیسی input مل رہی ہے intensity اس کی کیا ہے کس age میں آپ نے اس کو focus کرنا start کیا ان ساری چیزوں کے کتنے ان ڈیزائیڈ بیہیوئرز جو اس کی وجہ سے develop ہو جاتے ہیں اس پہ important area کے miss ہونے کے وجہ سے وہ کتنے strongly develop ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں پہ اس کا انحصار ہوتا ہے اور جتنا ہم اس کو زیادہ جلدی اور intensity کے ساتھ اس کو ہم address کرتے ہیں اتنے اس میں delay کے chances کم ہوتے ہیں یا اتنا کم delay ہوتا ہے آپ یہ کھیلیجئے in this clip and onward جو important pre learning skills ہیں pre verbal skills ہیں وہ ہم نے discuss تو پہلے کر لی تھی کہ کیا ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں in this series continuity میں ابھی ہم اس کو discuss کریں گے کہ ان کو establish کرنے کے لیے کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے so that کہ ہم بچے کے ساتھ بیٹھیں تو ہم ان کو apply کر سکیں so first of all comes the eye contact eye contact attending skills کا important ingredient ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بچہ جس چیز پہ کام کر رہے ہیں یا جس چیز کے ساتھ interact کر رہا ہے اس میں متوجہ کتنا ہے اس میں کتنی attention دے رہا ہے اگر وہ eye contact اس object کو جس سے وہ interact کر رہا ہے اس کو اگر وہ eye contact اس کے ساتھ ہوگا تو اب اس کو سیکھنا آسان ہوگا اب وہ اس کو اس چیز کے functions کو اس چیز سے جو input اس کو جا سکتی تھی برین کے اندر وہ زیادہ اچھی جائے گی تو اس حوالے سے یہ بہت important ہوتا ہے eye contact in certain cases of autism spectrum disorder issues جب ہوتے ہیں بچے میں تو اس صورت کے اندر ہمیں اس کو بہت زیادہ focus نہیں کرنا چاہیے اور gradual کرنا چاہیے بہت initial stage پہ شاید eye contact لینے کی میں کوشش ایسے بچے کی نہ بھی کروں جس کا مجھے اندازہ ہو کہ جب اس کو eye contact دیتا ہے تو he cannot perform the action what i want from him اور وہ lost ہو جاتا ہے اور اس کو مشکل ہوتی ہے اور اس کا behavior مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے بہت مشکل ہے eye contact دینا تو ایسے case کے اندر میں at least start والے initial stage کے اندر بہت زیادہ emphasize اس پہ نہیں کرتا ہوں بلکہ میں gradual way میں اس کو لے کے آتا ہوں در حقیقت یہ desensitization ہو رہی ہوتی ہے اس کی وہ اس کا جو imbalance ہوتا ہے اس کے sense of sigh کے اندر اس کو ہم normal range میں لا رہے ہوتے ہیں so this is the way ہم اس کو gradually آشتہ 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 اس میں ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ eye contact بھی اس کا نسبتاً بہتر ہو جاتا ہے اب وہ اس کو focus بھی کر سکتا ہے اور attention اس کی بہتر ہو جاتی ہے so eye contact یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کا eye contact لینا بہت ضروری ہے اس stage پہ یا اس سے performance میں لے لوں اس انداز سے آپ کو evaluate کرنا ہوتا ہے in certain cases اور یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا بہت کم بچوں میں اس طرح سے ہوتا ہے fine تو اس میں eye contact لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اس کی جو preferred toys ہیں وہ چیزیں جو اس کو پسند ہیں بچے کو ان کو involve کرنا چاہیے کیونکہ پسند کی چیز کو وہ دیکھنے کی کوشش automatically کرے گا اگر وہ چیز اس کی interest کی ہی نہیں ہے تو وہ اس کو شاید ایک آدھ دفعہ تو ایک آدھ ہی gaze میں اس کو دیکھ لے لیکن اس پہ وہ زیادہ دیر تک اپنا eye contact نہیں دے پائے گا this is the reason کہ وہ eye contact اس کا وہ establish ہی نہیں ہوتا وہ اس کی عادت ہی نہیں بنتی کہ جی میں نے چیزوں کو focus کرنا ہے دوسری important چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کے eye contact میں کام کرتے ہیں تو اس کو object کو چیزوں کو اس کے eyes level کے اوپر آپ لے کے آئیں sometimes اس کو start نیچے سے ہمیں کرنا ہوتا ہے نیچے اس کی gaze ہوتی ہے وہاں ہم نے اس کو چیز دکھاتے ہیں اور آشتہ 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 steps میں gradual sessions کے اندر ہم اس کو اوپر لے کے آتے ہیں اور اگر وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا تو اس کو ہم اس میں سے touch کے ذریعے بھی ہم اس کو اس چیز کو touch کرواتے ہیں تو وہ فور پہ اس کو دیکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے بچے کو آپ ایک interest کی چیز جب دینا چاہتے ہیں اس کو interest کی چیز ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا وہ اس کو لینا بھی چاہے گا اب آپ اس کو اس وقت دیجئے جب وہ آپ object کو اپنے اور اس کے درمیان eyes کے درمیان رکھیں آپ وہ اس کو دیکھے گا جیسے وہ اس کو object کو دیکھے گا تو آپ کی طرف بھی اس کی نظر پڑے گی اب آپ اس کو آپ object دے دیں یہ basically یہ reinforcement کا بھی طریقہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب میں eyes میں دیکھتا ہوں تو مجھے فوراں وہ چیز مل جاتی ہے جو میرے interest کی ہے اپنے چہرے کے پاس objects کو کیجئے تاکہ وہ object کی طرف دیکھنے کے لیے at least آپ کی eyes کے اندر اگر نہیں دیکھتا تو at least آپ کے چہرے کی طرف اس کا step wise gradually وہ چیز اس طرف آ جاتی ہے کہ وہ آپ کے face کے ساتھ ساتھ آپ کے exact eyes contact جو ہوتا ہے eyes کے ساتھ وہ بھی دینے شروع کر دیتا ہے اس کو choices دیجئے یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے اب جب آپ اس کو choices دیتے ہیں ball لینا ہے کہ book لینی ہے اب وہ verbal دی تو اس کو دونوں چیزوں کے label جو تھے نام جو تھے وہ تو اس کو orderly sense کے ذریعے مل گئے وہ اس کو یقین بھی کرنا چاہتا ہے کہ کیا یہ وہی چیز ہے جو میں سن رہا ہوں میں اب وہ اس کو اس کی طرف دیکھنا بھی چاہے گا gradually تو اس میں اس کا جو ہے وہ attention again اس کی جو ہے بہتر ہوگی کیونکہ وہ اس کو دیکھنا چاہے گا دیکھ کے confirm کرنا چاہے گا کہ جو مجھے میں نے چیز دیکھی ہے سنی ہے جو مجھے آواز آئی ہے تو وہ واقعی وہی ہے کہ نہیں ہے تو اس انداز سے ہم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کے نام اس کو ہم دے سکتے ہیں کہ بھی آپ نے کیا لینا ہے car اور ball لینی ہے اب وہ دیکھنا چاہے گا کہ دونوں چیزیں کون سی ہیں تو وہ ان چیزوں کو پہلے object دیکھے گا اور اگر وہ چیزیں آپ اپنے اور اس کے eyes کے درمیان میں رکھتے ہیں یا اپنے face کے پاس رکھتے ہیں تو وہ اس وقت اس کی نظر آپ کے چہرے پہ بھی جائے گی آشتہ آشتہ یہ desensitization بھی ہو رہی ہوتی ہے اور at the same time ہم اس کی habit بھی develop کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی جب آپ کسی کے ساتھ interact کریں گے کسی کے آواز پہ یا کسی کی object کی طرف جب آپ نے توجہ دینی ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے یہ habit ہم اس کے اندر develop کر رہے ہوتے ہیں basically then you can use mirror as well اگر وہ directly آپ کے چہرے کی طرف یا آپ کی آنکھ کو نہیں دیکھنا چاہتا یا object کو نہیں دیکھنا چاہتا تو آپ through mirror reflection جو ہے وہ اس کو دکھاتے ہیں آپ اس طرح سے اس کی positioning کرتے ہیں کہ وہ بچہ mirror کی طرف دیکھے تو اس کو وہی object یا آپ کا چہرہ اس میں نظر آنا چاہیے آپ اس کے لئے نسبتاً آسان ہوتا ہے تو یہ different techniques ہیں جو کہ ہم use کر سکتے ہیں eye contact لینے کے لئے different games peekaboo کسی چیز کو چھپا لینا اپنی ہاتھوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ہی cover کر لینا اور پھر ایک game کرنا peekaboo یہ دیکھے چھپ گیا any language you do like that اس کے لیول پر بچے کے وہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں linguistically اس سے بھی بچہ جو ہے eye contact دینے کا عادی ہوتا ہے تو یہ کچھ tips ہیں جو کہ eye contact کے حوالے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی skills ہم سیریز میں discuss کریں گے یہ اگر آپ اس کا practical دیکھنا چاہیں demonstration کی فارم میں تو step to learn یوٹیوب چینل کے اوپر different demonstrations میرے جو بچوں کے ساتھ ہیں اس میں میں نے play therapy کے اندر ان تمام areas کو focus کیا ہے جس میں تمام یہ skills turn taking eye contact attention causality means end joint interaction یہ سارا اس میں demonstrate ہوئے different انداز میں you can always identify that کہ اس وقت اس action یا اس activity جو میں کروا رہا ہوں اس میں میں کون سے area پہ کام کر رہا ہوں تو اس سے آپ کو جو ہے اس کا practical demonstration بھی اس چیز کا مل سکتا ہے یہ ایک idea ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کچھ tips ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے علاوہ بے بہا انداز اور ہو سکتے ہیں eye contact کو یا انھی skills کو further enhance کرنے کے حوالے سے so we'll keep following these skills in the next series انشاءاللہ اور اس میں one by one ہم ان کو discuss کریں گے کہ ان important pre learning skills کو ہم کیسے develop کر سکتے ہیں جیسے اس میں ہم نے بھی eye contact کی بات کی ہے اور ہم نے یہ بھی discuss کی ہے کہ کس صورت میں نہیں بھی ہمیں بہت زیادہ focus کرنا چاہیے eye contact کو اور gradually اس کو کس انداز سے ہم اس طرف لا سکتے ہیں کچھ tips میں نے شیئر کی ہیں so for the next skill will continue in the next part of the series انشاءاللہ if these videos are helpful to you for your child or anyone in the surrounding i'll request to like and subscribe step to learn youtube channel and share it to the maximum people so maximum can be benefited out of it thanks a lot we have to ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی